السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ القریب اما بعد آج کا سبق سلیجئے ون زیرو فور سکس بہت ہی اہم سبق ہے کئی لوگ اس وقت میں ایسے ہیں ہم مسلمانوں میں بلکہ اکثر کئیسے لوگوں کا مقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا نہیں میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا بھائی جو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پروردگار ہے وہ ان کے بچوں کا بھی پروردگار ہے اللہ ان کو بھی رزق دے گا مگر ان کی زندگی صرف مال کمانے تک محدود ہوتی ہے آج کا مسلمان صرف مال کمانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے بڑا درد و بڑا بہت بڑا فتنہ ہے غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا تو کافر کے قالب کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں مگر ان میں جو اپنے آپ پر محلت نہیں کرتے وہ غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی زندگی گزارتے ہیں جب مال پیسہ ان کے پاس ہو تو وہ اپنی عیشیم مشغول ہوتے ہیں ان کو ٹی وی کے تماشے اچھے دکھتے ہیں سکرین کے تماشے دیکھنے کا شوق رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کا بھی مقصد بنا ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ اللہ میں اقبال نے کہا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کیا یہ مسلمان ہیں کہ یہود دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں نگر ان کی باتیں ان کا لباس ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ سارے کے سارا غیر کے ماند ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فو منہم ابو دعود میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی بری مشابہت سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے نفس امارہ کے مارے لوگ ہیں آج کا مسلمان نفس امارہ کا مارہ ہوا ہے یہ نفس امارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر محنت نہیں کی ہوتی بلکہ وہ اپنی نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح شام لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے اور روتی بھی تھے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو شرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنی کی یہی باتیں ہیں کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ مسجد میں آنے والے نماز پڑھنے والے ادھر بھی ڈاڑی ادھر بھی ڈاڑی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی آمامہ ادھر بھی آمامہ ادھر بھی قمیس ادھر بھی قمیس ادھر بھی جہت مسواق ادھر بھی مسواق ادھر بھی آنکھیں سرما والی ادھر بھی سرما والی ادھر بھی چہرے کے اوپر پیشانی کے اوپر محراب ہے ادھر بھی محراب ہے لیکن ہر آدمی اپنے خواہش کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے آج یہ جو عدالت وقدموں سے بھری پڑی ہیں یہ اس بات کی نشادی ہی کرتی ہے کہ دل عداوطوں سے بھرے پڑے ہیں جب دل عداوطوں سے بھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نہیں دیکھا کرتا یہ ذہن میں رکھنا پھر اللہ اس دل کو نہیں دیکھتا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اس لیے اپنے آپ کو صدارنے کہ ہم خود فکر کریں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا منافقت کے زندگی مت گزاریے ایمان والے زندگی گزاریے اے اللہ ہمیں تیرے پکے ایمان والے بندوں میں تو ہمیں شامل فرما آمین آمین اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیں میں نے اتنا پڑا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی آپ پڑھو گے آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی جتنے کروڑ مسلمان ہوں گے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صحیح حدیثیں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دے دے گا اور مجھے بھی دے دے گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین